السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ تفسیری بیان امید ہے کہ آپ نے ضرور سنیں اور عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ نماز کی پاوندی بھی کریں گے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ فَحْشَائِ وَالْمُوْكَرِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز بے حیائی اور بڑے کاموں سے رکھتی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِخَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بَاتُوا سَّكَاتَ لَهُمْ أَجْرُهُمِ دُرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خصوصاً نماز کی پاوندی کی اور زکاة ادا کی تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پاوندی کرے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیفیاں اور انانیاں خیرات بھی کیا کرے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک عامال خرید لی جائے اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک عامال دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص احتمام کرنے والا بنا دیجئے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا زبان آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرہ ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجئے یعنی زہر عصر مغرب عشاء اور فضل کی نماز بھی ادا کیا کیجئے بے شک نماز فضل کی نماز عامال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے اللہ تعالی نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پاوندی کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایمان والوں جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آزان دی جائے تو تم اللہ تعالی کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراں چل دیا کرو اور خریدو فروغ اور اسی طرح دوسرے مشغول چھوڑ دیا کرو یہ بات ہمارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھو